ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے نکھراجو آسمان پہ حسنِ حلال ہے نکھراجو آسمان پہ حسنِ حلال ہے یہ ناخنِ رسول کا اکسِ جمال ہے نکھراجو آسمان پہ حسنِ حلال ہے یہ ناخنِ رسول کا اکسِ جمال ہے عشقِ نبی نے بخش دی کتنی بلندیاں کعبے کی چھت پہ ایک حبش کا بلال ہے عشقِ نبی نے بخش دی کتنی بلندیاں کعبے کی چھت پہ ایک حبش کا بلال ہے امت گنہگار تھی بخشش کے واسطے تپتی ہوئی زمین پہ زہرہ کا لال ہے امت گنہگار تھی بخشش کے واسطے تپتی ہوئی زمین پہ زہرہ کا لال ہے سارا زمانہ مصر کا بازار ہو گیا ایسا میرے رسول کا حسن و جمال ہے سارا زمانہ مصر کا بازار ہو گیا اب مگر ان کے آنے سے قبل ایک حکم ہے ہمارے احباب کا اور بہت سارے دوستوں کا پورا ہندوستان جانتا ہے بس ایک نعرہ آپ کو لگانا ہے جو میری شناختیں بھی ہیں علامتیں بھی ہیں مگر آپ ایک بات جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ سنیں گے آپ میرے آقائے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تُس سے وہی محبت کر سکتا ہے جو مومن ہوگا منافق کبھی تُس سے محبت نہیں کر سکتا وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والوں محمد کا خاندان ہے وہ انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے ہے کہ نہیں نبی کا نام لے کر دیکھ لینا نبی کا نام لے کر دیکھ لینا ولی کا نام لے کر دیکھ لینا پرکھنا ہو اگر ایمہ کسی کا علی کا نام لے کر دیکھ لینا ہے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ کو علی علی کہنا ہے کیا کہنا ہے اتنی آسانی سے مولاِ کائنات کا نام آپ نے یاد رکھے امامِ جعفرِ صادق فرماتے ہیں کہ جس شہر میں جس محفل میں میرے جدے اندر کے نام کا وظیفہ پڑھ لیا جائے اللہ اس علاقے اس بستی سے چالیس مہینوں تک کی بلاؤں کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے درہا محبت سے نادے علی پڑھا تو میرا کام بن گیا میں نے حسین لکھا تو اسلام بن گیا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک مرتبہ کہہ دیں علی علی اس انداز سے نہیں یا بس اتنا سوچ لے کسی دنیا کے کسی پیر کے نام پر ہاتھ اٹھانا یا تو پیرانِ اہلِ سنت کا طریقہ ہے یا کسی بزرگانِ دین کا طریقہ ہے پوری کائنات میں تنہا علی ایک ایسا پیر ہے جن کے نام پر ہاتھ اٹھانا خود حضور کی سنت ہے رہا کہہ دیجئے سبحان اللہ تو آپ کو ہاتھوں کو اٹھا کر کے کیا کہنا ہے علی علی نعرہ ختم ہوگا آپ کے سامنے عصد بھائی آئیے میں نعرہ لگاتا ہوں آپ کو علی علی کہنا ہے کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ رہے محبت کے ساتھ صدیق کنارہ اس انداز سے نہیں لگے کہ علی والوں کی محفیلے پورا بجمائے کے شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر صدیق کنارہ صدیق کنارہ فاروق کنارہ اور ذرا دل لگا کر عقیرت مندو سرکار سرکاہی کے شہر میں بیٹھنے والوں یاد رکھیں مولا کائنات کے نام میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ اگر بیمار دل سے پڑھ لے تو شفایاب ہو جائے پورا بجمائے دل لگا کر صدیق کنارہ فاروق کنارہ عثمان فکارہ مولا اے قمبر آقا اے ابو زر مولا اے قمبر آقا اے ابو زر داماد پیمبر زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر علی 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 کیعبے کے اندر علی علی تم بست قلندر علی علی تم بست قلندر علی علی تم بست قلندر علی علی زرہ جھوم کے بولو اور ذرا محبت سے ذرا جھوپ کے بولو لب چھوپ کے بولو ہر ڈول بولے بہلول بولے ہر دل کی صدائیں باہو کی فضائیں باہو کی فضائیں اسمین کا بابا اسمین کا بابا سہرا کا بابا اکبر کا دادا میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا آقا نے بولا میں جس کا مولا اور ذرا محبت سے آقا نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا من کن تو مولا من کن تو مولا نارے حیدری جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کھل دے پری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا فاطمہ کا لال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا فاطمہ کا لال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا اب آئیے محبت کے ساتھ میں ملتمیس ہوں ملک ہند کا وہ بابقار لہجہ جس نے اہل سنت بلجماعت کے مذہبی جلسوں میں ناکیہ شائری کی سنتوں کو پاکیزگی کے ساتھ پورے دنیا میں پڑھا ہے کبھی ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جس آواز کی آفاتیت نے جن کی مسہوریت نے جن کی نغمہ سرائی نے ہندوستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے حضرتِ عصد اقبال کلکتبیہ اب تک ان چار مصروں کے ساتھ کہ اگر وہ اشارہ کرے تو تکلم تپک پڑے اگر وہ اشارہ کرے تو تکلم تپک پڑے جنبش لبوں کو دے تو تبسم تپک پڑے عصد وہ شائر ہے کہ لکھ کر نبی کی نات کاغذ نچوڑ جے تو ترنم تپک پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ